جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیبی والصلاة وعلى نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام دین یہ معادا ہے اس اعلان کی بنیاد پر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يَبْتَغْغَيُرَ الْاسْلَامِ دِینًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِلِينَ جو شخص بھی اسلام کے علانہ کسی اور طریقے زندگی کا تلبگار ہے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا آخرت میں اسے گھاٹا اٹھانا ہے نقصان اٹھانا ہے کھوٹے سکھے ہیں جس کو وہ جمع کر رہا ہے اللہ کے ہاں صرف اسلام چلے گا اسلام کے علامہ کوئی چیز زندگی میں قابل قبول نہیں ہے کسی میدان میں بھی نہیں ہے عقیدہ اسلامی ہونا ضروری ہے عبادات اسلامی ہونی چاہیے معاشرت اسلامی سماج اسلامی سماججات اسلامی معاشجات اسلامی تعلیم اسلامی تربیت اسلامی سیاست اسلامی حکومت اسلامی اخلاق اسلامی تعلقات اسلامی تمدن اسلامی تہذیب اسلامی یہ وہ حقیقت ہے جس کو پہلے سمجھنا ہے پھر جہاں تک تعلق اسلام کا یہ ایک قومی مذہب نہیں ہے علاقائی مذہب نہیں ہے لسانی مذہب نہیں ہے تحریکات اس کا محدود نہیں ہے اس کا تعلق صرف پوجہ پارٹ سے نہیں ہے اس کا تعلق صرف جھان گیان سے نہیں ہے اس کا تعلق صرف چند عبادات سے نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائناتی سسٹم یونیورسل سسٹم کی طرح یونیورسل ہے اور اس پوری دنیا پر انسانوں کو آباد کیا گیا تو پوری دنیا کے لئے اسے تک کیا گیا کسی خاص اداقے کے لئے مخصوص نہیں کیا گیا پوری بشریت اسلام کی مخاطب ہے اور اسلام ایک نسخے کیمیا کے طور پر ایک ذابط زندگی کے طور پر سب کو عطا فرمایا گیا ہے ایک بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھ لینی چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے تاکہ ذہن میں شکولی ریزن کا کوئی شوشہ باقی نہ رہے شکولی ریزن کے معنی ہے اللہ دینیت کے چونکہ ہم منزم تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم منزمید ہونا نہیں چاہتے ہم پنچوئیٹی کے لئے تیار نہیں ہیں ہم کسی قانون کے پابندی کے لئے تیار نہیں ہیں خاص طور سے ہم اس قانون کی پابندی نہیں کر سکتے جو ڈیوائن ہوں جو آسمانوں سے آنے والا کہا جاتا ہو اس لئے کہ ہم مذہبی کو نہیں مانتے تو جو نہ مذہب نہ ماننے والوں کی بلیاد اور ان کی دنیا ہے اس میں لادینیت کو عصد قرار دیا ہے اور خاص طور سے پوری زندگی پر لادینیت کی چھتری چھا جی گئی ہے صرف مسجد، مندیر، گردوارہ، گرجہ گھر، سینی گود اور مابت کو مذہب کے لئے مقصود کر دیا گیا ہے یہ طریقے کیا رہے ہیں عیجاروں کا، شیطانوں کا، ابلیسوں کا جس میں انہوں نے ایک طبقے کو مقتلع کر لیا ہے گرفتار کر لیا ہے اور دنیا نے مجموعی طور پر ایک عرصے سے یہ مان لیا ہے کہ مسجد ہے اسلام کے لئے سکول نہیں، کالج نہیں، انورسٹی نہیں، اسمبلی نہیں، سکریٹیٹ نہیں، پارلیمنٹ نہیں، میڈیا کے ادارے نہیں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی شعبہ حیات ہیں ان کا تعلق اسلام سے یا مذہب سے نہیں ہیں وہ سکولر ہیں، آزاد ہیں آپ کا مذہب، آپ کا پرسلل ایفیر ہیں یہ ایک بنیاد ہے، اس بنیاد کا قرآن انقلعہ کمہ کرتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام اسقلعے کو توڑنے اور نسمار کرنے کے لئے تشریف لائے تھے اور قرآن کی نزول کی ابتداء سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس کو پڑھنے، اس کو سیکھنے کا تعلق اللہ سے لازمی طور پر قائم کیا جانا ہے اگر اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہوگا تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا، ریکیگریشن نہیں ملے گا سرکار آپ کے اسکول کو تسلیم کر لے، آپ کے کالج کو مان لے، آپ کے انورسٹی کو تسلیم کر لیا جائے لیکن بارگاہِ الٰہی سے لیکیگریشن نہیں ملے گا، اس نے قصہ فعلان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکاً لذی خلاقو یہ سب سے پہلے اعلان قرآن پاک کے ایکوٹیشن اور اس کے اقتباس کے ذریعے کہ اب جو پڑھائی ہوگی اللہ کی علوہیت اور قبوبیت یعقیدے کے ساتھ ہوگی خدا تعالیٰ کی بالا دستی، خدا تعالیٰ کی علوہیت، خدا تعالیٰ کی ربوبیت، خدا تعالیٰ کی مالکیت، خدا کی حاکمیت، خدا کی قانون سازی خدا تعالیٰ کی عظیم صفت کی یقین کے ساتھ علم کا آغاز کیا جائے گا کسی اسکول کا، کسی مدرسے کا، کسی کالج کا، کسی درستگاہ کا، کسی انورسٹی کا، کسی سنٹر کا اگر تعلق اللہ کے نام سے، اللہ کے ذات و صفات سے، اللہ کے سسٹم سے، یونیورسل تجھ سے جو اللہ کی طرف سے عطا فرمائے گئے ہیں اگر تعلق نہیں ہے تو وہ ادارہ ولد الحرام ہے، وہ ادارہ بنت الحرام ہے ایسے خدا کے ہوئے دیس سسٹم سے ہٹ کر جو ادارہ، جو اسکول، جو انورسٹی قائم کیا جائے گا بنایا جائے گا، وہ ولد الحرام اور بنت الحرام ہوگا آخری نبی نے برملہ اعلان کر دیا رامن ایمپائر کو للکارہ، پرسن ایمپائر کو للکارہ مکہ میں صدا لگائی، جزیرت العرم میں غلغلہ بلند کیا توحید الہی کے معنی بتائے لا الہ الا اللہ کے کلمے کو جب بلند کیا گیا تو شرک کے کنگورے ہل گئے مجوسیت کی آگ بجھ گئی دنیا میں زلزلہ برپا ہو گیا لوگ سمجھتے تھی کیا کہا جا رہا ہے آج لا الہ الا اللہ بے دم ہو گیا آج یہ لوگوں کے تسبیحوں کے دانوں پر گنے جانے والے ٹھنٹے کلمات بن گئے آج یہ تسبیح کے معلوم معمولات بن گئے لیکن یہی وہ جمعہ تھا یہی وہ کلمہ تھا جب صفحہ کی پہاڑی سے مکہ کی آبادی کو سنایا گیا تھا تو ایک معرقہ برپا ہو گیا تھا آج معرقہ کیوں نہیں برپا ہو رہا ہے آج میں آپ لوگوں سے اس کلمے کی معنی کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں اور بتا رہا ہوں اگر لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھ رہے ہوں تو کفر کی دہلیج پر چلے جائیں یا ایمان کی آگوش میں آ جائیں بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے صاف صاف اعلان کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَا ذَعْبَ عَدَ الْحَقِّ إِلَّا وَلَانَ گمراہی کے بعد حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا رہتا ہے یہ کوئی بفرجون نہیں ہے یہ کوئی ایسا علاقہ رہی ہے جہاں اللہ کے حکمرانی نہ ہو یہ وہ مندر نہیں ہے جس میں دوتا کو بند کر دیا گیا ہو یہ وہ چرچ نہیں ہے جہاں مریم یسوخ مسری کا فوٹو لگا ہو یہ اسے نہیں گاغ نہیں ہے جہاں موسیٰ بیٹے ہوئے ان کا خدا بیٹا ہوا ہے یہ خدا بند قدوس ہے جس کی حکومت آسمانوں میں زمینوں ہوئے جس کی حکومت شاہوں پر وزیروں پر صدور پر جس کی حکومت امیروں پر غریبوں پر مسکینوں پر جس کی حکومت جلوت خانوں میں جلوت کہوں میں اور خلوت خانوں میں یہ اس کی حکمرانی ہے یہ پوری آیت آیت القرصی ہے یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین آیت آیت القرصی ہے جس میں اللہ کی روحیت اللہ کی ربوبیت اسعاد علم اور اقدار اور اللہ کے ہر چیز سے واقف ہونا بالا دست اور بالا تر ہونا بیان کیا گیا ہے بات کھول دی گئی ہے ہتھ کھل گیا ہے بات سامنے آ گئی ہے کیا سچ ہے کیا غلط کیا خیر ہے کیا شر کوئی چیز دھکی چھپی نہیں ہے اسلام میں کوئی معمہ نہیں ہے اسلام پہلی نہیں ہے اسلام میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے اسلام شکوک و شبہات سے مبرہ ہے اسلام آسان ہے بڑوں کو مخاطب کرتا ہے اور بڑوں کو مخاطب کرتا ہے اور چھوٹوں کو مردوں کو کرتا ہے اور عورتوں کو کاشتکاروں کو کرتا ہے اور مزدوروں کو امیروں کو کرتا ہے اور غریبوں کو خطاب سب سے ہے اس لئے آسان ہے فَمَنْ يَكْفُرُ بِطْقَاؤُتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُلْوَةِ الْمُسْقَا لَنْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو جو انکار کرے گا تاغوت کا خوب اچھی طرح سے سن لیجئے تاغوت جو تاغوت کرے گا جو انکار کرے گا تاغوت کا تاغوت کہتے ہیں اس شخص کو اس سسٹم کو اس حکومت کو اس انتجامیاں کو اس آستانے کو اس پجاری کو اس جوڑی کو اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ سے بغاوت پر اکسائے مجبور کرے یا دعوت دے جس کی شرکت سے اور تغیانی حد سے بڑھ جائے یا خدا کے پرلل خدا کے پرلل کے سسٹم کو اس سسٹم پیش کرنے کی کوشش کرے اسے تاغوت کہا جاتا ہے تو جو انکار کرے گا تاغوت کا ایک کالج اور مورسٹی والوں تو انکار کرنا پڑے گا امریکہ کا روس کا تو انکار کرنا پڑے گا تو انکار کرنا پڑے گا یورپین یونین کا تو انکار کرنا پڑے گا کفر کے حول کا اور شرک کے دھاؤں کا انکار کرنا پڑے گا باطل پرستوں کا اور باطل طاقتوں کا پہلے انکار 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 اقرار کا مرحل آباد میں جو لوگ اقرار کی رٹ پہلے لگاتے ہیں اللہ 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 وہ ملوث شرک میں ملوث ہے باطل پرستی میں ملوث ہے طاقت میں تمہارا لا الہ الا اللہ میں اللہ کو پہلے پہ کرو انکار کرو سارے سسٹم کا کہو کہ لا حاکم الا اللہ اللہ کی علاوہ کوئی حاکم نہیں کہو کہ لا شایع الا اللہ اللہ کی علاوہ کوئی قانون ساز رہی کہو کہ لا نافع الا اللہ اللہ کی علاوہ کوئی نفع بخش نہیں کہو کہ لا زار رہ الا اللہ کہو کہ لا زار لا اللہ کسی میں نقصان اللہ کی علاوہ کسی میں نقصان کی طاقت رہی کہو کہ لا محی ولا ممیت اللہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے اسے مانو پہلے دل سے کفر کو نکالو نجاست نکالو غلازت نکالو علائش نکالو دماغ کو نظریات سے پاک کرو ڈاروینیزن کو نکالو فرائیڈ ویزن کو نکالو لیوی ریزن کو نکالو جب جس اسموں کو جنازوں کو نکالو جب ان جنازوں کو نکال لو فر کہو اللہ سوائے اللہ کے میں اپنے باتوں کو ہی پر ختم کرتا ہوں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالم